اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی کو ہمیں کس طریعے سے گزارنا چاہیے؟ کہ ہماری زندگی میں بہار آ جائے زندگی میں خوشیہ لوٹ کر آ جائے آئیے زندگی کے چند اہم قصود و ضوابط پر آج بات کرتے ہیں فن یہ نہیں ہے کہ زندگی بس گزار نہیں جائے بلکہ فن تو یہ ہے کہ زندگی کو اس کی اصل حقیقت کے مطابق سمجھ کر گزارا جائے انسان ایک گھٹری کے ماند ہے جیسے ہی ٹھوکر لگتی ہے اندر بھری ہر چیز باہر آ کر گرتی ہے کچھ لوگوں کی گرہ تو ہوا کے ایک ہلکے سے چھوکے سے ہی کھل جاتی ہے اگر عزت پانا چاہتے ہو تو اپنی گرہ مصبوط رکھو ورنہ وقت کی آنڈھی تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو زمانے بھر میں پھیلا دے گی پھر گلی گلی اپنی شناخت ڈھونتے پھروں گے اگر تم گناہ کی لذت سے محروم ہو تو جان لو کہ تمہارا ضمیر ابھی آخری سانسے لے رہا ہے کیونکہ گناہ کی پوری لذت ضمیر کی پوری موت سے مشروط ہے دولت کی مساوی تقسیم یقینا غیر فطری ہے لیکن امیر اور غریب کے طرز حیات میں چتنا تفاوت آج ہمیں نظر آتا ہے وہ قدرت کا نہیں بلکہ ہمارا اپنا پیدا کرتا ہے کیونکہ قدرت ہرگز اتنی ناانصافی سے کام نہیں لے سکتی اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے مال دولت میں قدرت نے کس کس کا حصہ چھپا رکھا ہے تو شاید ہی ہم میں سے کوئی پرتائش زندگی گزار سکے اپنے رزق میں دوسروں کا حصہ پہچان کر مستحقین تک پہنچانے میں دیر نہ کریں یقین کیجئے جو کچھ آپ کو مل رہا ہے وہ سب آپ کا نہیں ہے زندگی کے یہ چند اہم اصول ہے اگر ہم ان اصولوں پر عمل پیرا ہو جائے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے تو یقین جانے زندگی کے اندر چار چاند لگ جائے زندگی میں بہار آ جائے زندگی میں خوشیہ لوڈ کر آ جائے زندگی کے اندر بہت سے حالات ہیں زندگی میں بڑی ٹینشنیں ہیں بہت سارے غم ہیں بہت ساری پریشانیاں ہیں لیکن ایک طاقتور مومن وہی ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے جو حالات سے کبھی نہ گھبراتا ہو جو حالات کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکتا ہو جو حالات کے سامنے ٹٹ کر اس کا مقابلہ کرتا ہو اگر ہم ان اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دے گے تو ہمارا دل بھی ہمارا ظاہر بھی ہمارا باطن بھی ہر لحاظ سے پور سکور زندگی گسارے گا اپنوں کے دیئے سخموں پر بیگانوں سے مرحم رکھوانا بیگانوں کی رہزنی پر اپنوں کے گلے لگ کر رونا جنازے اٹھانا آنسو چھپانا بیماریا آزمائشے بے وفائیا تو ہر جگہ لڑتا ہے کبھی خود پر غور کر تو خود کو ہتیاروں سے لیس ایک جنگ جو ہی پائے گا کبھی اپنے دائیں بائیں غور کرنا تجھے ہر کوئی ہتیار تانے ہوئے کہیں نہ کہیں برستر پیکار ہی ملے گا اپنے چاروں طرف دیکھ تو خود کو میدان جنگ کے عین وست میں پائے گا یہاں امن نہیں پیارے کہ زندگی نام ہی جنگ کا ہے لڑتا رہے کہ تُو پیدا ہی لڑنے کے لیے ہوا ہے فتح اور شکست تو معدر سے ملتی ہے لیکن تُو کبھی ہتیار نہ ڈالنا مرتے دم تک کبھی ہتیار نہ ڈالنا کبھی مایوس نہ ہونا کبھی حالات کے سامنے گھٹنے مت ٹیک دینا جس دن تُو تھک کر گر گیا اس دن سمجھ لے کہ تُو مر گیا اور جنگ ختم ہو گئی نیک نیتی دکھوں کو معذور بنا دیتی ہے اور بد نیتی خشیوں کو اپاہج کر دیتی ہے پھر کوئی معذور ہو یا اپاہج زیادہ دیر چل نہیں سکتا جلد کہیں نہ کہیں ڈھیر ہو جاتا ہے زندگی کا ہر فیصلہ ایک خرید آرہی ہے اور ہم اکثر غلط چیز صرف اس لیے خرید لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی اصل عورتیں خرید کا درست اندازہ نہیں ہوتا معاملہ کوئی بھی ہو فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی جیبیں اچھی طرح ٹٹول لیں اور اپنی زندگی کے اندر اپنے اقارب کو رشتہ داروں کو اپنے والدین کو بہت زیادہ اہمیت دیجئے ماں وہ ہستی ہے جو انسان کو پال کوستر جوان کر دیتی ہے بیلی بچے ازاد کا نام ہے جو ایک جوان کو بڑھا کر دیتے ہیں اولاد کی اولاد وہ نعمت ہے جو انسان کو پھر سے جوان بنا دیتی ہے لیکن بڑھاپے میں جوان اولاد کی بے احتنائی وہ تکلیف ہے جو انسان کو مار ہی ڈالتی ہے اپنے بڑھوں بڑھوں اور ضعیفوں کی قدر کیجئے انہیں وقت اور توجہ دیجئے انہیں دھرتی پر بوجھ ہونے کا احساس دلانے کے بجائے ان کے احسانات کا بوجھ اپنے مضبوط کندھوں پر محسوس کیجئے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اصوروں پر عامل کرنے کی توفیق عطا فرم